تو لوگ سبھا چناؤ کو لے کر اس وقت ہر پارٹی اپنی اور سے تمام کوشش کر رہی ہے وہیں اب سوتروں کے حوالوں سے ایک خبر آ رہی ہے کہ آزمگرد سے بسپا کے امیدوار رہے گڑڈو جمالی کے 28 فروری کو سماجوادی پارٹی میں وہ شامل ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخریسہ کرنے کی ضرورت کیا آن پڑی آپ کو یاد الا دیں کہ آزمگرد لوگ سبھا چناؤ میں گڑڈو جمالی نے سبھا کی مشکلیں خوب بڑھائی تھی بسپا امیدوار رہے شہ عالم عرف گڑڈو جمالی کو جنتہ سے دو لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے تھے وہی اس اب چناؤ میں سماجوادی پارٹی امیدوار اور اکھیلیش شادف کے چچیرے بھائی دھرمیندر یادف کو تین لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے تھے اور تین لاکھ سے زیادہ ووٹ پا کر بی جے پی سے نیرہوہ نے ان دونوں ہی پرتیاشیوں کو ہرائیا تھا اور نیرہوہ نے بھلے ہی دھرمیندر یادف کو آٹھ ہزار سے زیادہ ووٹوں سے ہرائیا لیکن گڑڈو کو جو ووٹ ملے اس سے کئی سیاسی حال بدل گئے کہا جا رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی گڑڈو کو ودھان پریشت کی سیٹ دیتے ہوئے اپنے کھیمے ملانے کی تیاری کر رہی ہے تو بسپا امیدوار گڑڈو نے کڑی ٹکر دی تھی جب اپچنا ہوئے تھے آزمگڑ کے تو اس دوران بسپا کے طرف سے گڑڈو جمالی کو پرتیاشیوں بنائے گیا تھا اب وہ بسپا کا دامن چھوڑ چکے ہیں ایسے میں ہر ایک پارٹی دمخم لگا رہی ہے کہ گڑڈو جمالی کس کے پکش میں آئیں گے لیکن سماجوادی پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ گڑڈو جمالی ان کے پکش میں آ جائے تاکہ جو سمی کرن اپچناوں میں بگڑ گئے تھے وہ اس بار کسی بھی طریقے سے بگڑے نہیں تو آزمگڑ کو بھی مضبوط کرنے میں اکھلیش یادف جڑ گئے ہیں اسی کڑی میں وہ گڑڈو جمالی کو ساتھ ملانے کی قوایت کر رہے ہیں اور گڑڈو جمالی کو سپا ملانے سے اب بی جے پی بھی کوشش کر رہی ہے لیکن سماجوادی پارٹی زیادہ دمخم لگا رہی ہے کیونکہ گڑڈو جمالی جب چناوی میدان میں بسپا کے پرتیاشی کے طور پر اتھرے تھے تو انہوں نے بہت بڑا ڈینٹ اگر کسی کو دیا تھا تو وہ سماجوادی پارٹی تھی روک کریں گے دیوکر کا جو اس خبر پر ہمارے ساتھ لائف جڑ چکے ہیں دیکھیں دیوکر آزمگڑ کو مضبوط کر رہی ہے سماجوادی پارٹی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن گڑڈو جمالی کے ساتھ آنے سے کیسے سماجوادی پارٹی کو مضبوطی ملے گی اور آخر سماجوادی پارٹی گڑڈو جمالی کو اپنے ساتھ کیوں لانا چاہ رہی ہے سماجوادی پارٹی سے تو موجہ سماج پارٹیم گئے تھے اور لیکن اب پھر سے وہ اپنی گھر واپسی جو ہے وہ کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی کہا جا رہا ہلاکی آسٹائز طور پر سکالار نہیں ہوا لیکن سپا کے پروکتہ ہے آئی پی سنگھ وہ بھی آجمگڑ کے ہی رہنے والے ہیں جہاں کہ گڈو جمالی رہنے والے ہیں سہا آلم اور گڈو جمالی تو جاہر سی بات ہے کہ کہیں کہیں کچھ نہ کچھ جرور ہے کہ گڈو جمالی آئیں گے لیکن دوسری بات یہ ہے موسکان کی آخر کار کیوں سماجوادی پارٹی لینے چاہتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کا جب لوگ سماج چناؤ تھا تو اکھلیس یادو چناؤ لڑے سے آجمگڑ سے لوگ سماج کا اور جیتے سے لیکن جب 2022 کا بیدان سماج چناؤ ہوا تو اکھلیس یادو نے لوگ سماج سے اسطیفہ دیا تھا وہ بیدائیت بنیتے ایسا میں جب شیٹ خالی ہوتی 2022 کے لوگ سماج کے جو چناؤ تھا وہاں پہ اکھلیس یادو جو چناؤ لڑے تھے ان کے سامنے جنیت لال نیرہوا تھے اور تیسرے یعنی کی بسپا سے گردو جمالی کو لڑایا گیا تھا تو اس وقت گردو جمالی کی وجہ سے سماجوادی پارٹی یعنی کی دھرمین یادو کی ہار ہوئی تھی کیونکہ 3,21,000 کے آسپاس ووٹ جو ہے وہ نیدہواک ملے تھے 3,4,000 کے آسپاس ووٹ جو ہے دھرمین یادو ملے تھے لیکن 2,4,000 کے آسپاس ووٹ جو ہے وہ گردو جمالی پائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گردو جمالی کا آجمگاڑ اکبرپور جوہاں کے وہ رہنے والے وہاں پہ کافی زیادہ دردبا ہے کافی زیادہ ان کا کہن کے دباؤ ہے لوگوں میں پیٹھ ہے جنتہ میں پیٹھ ہے تو جاہر یہ بات ہے کہ اگر گردو جمالی کو بسپا نہ اتارتی تو سماجوادی پارٹی اپچناؤ میں بھی وہ سیت حاصل کر لیتے تو ایسے مگر گردو جمالی کو سپا لیتے ہیں تو جاہر بات ہے کہ سماجوادی پارٹی کی یہ معلوم ہے کہ کہیں کہیں ہم مجبوط ہوں گے ووٹوں کے لیہات سے لیکن دوسرا گردو جمالی ایک بہت بڑے بزنس مین ہے کافی بڑا ان کا بزنس کمپائر تو جاہر سی بات ہے کہ چناؤں میں پند کی بھی جوز پڑتی ہے اور گردو جمالی اس میں بھی مفیت جو ہے وہ سماجوادی پارٹی کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گردو جمالی کو یعنی کہ سہالہ اور گردو جمالی کو سماجوادی پارٹی اپنے کھیمے میں لینا چاہ رہی تھی بلکل دیکھیں اگر گردو جمالی واقعی سماجوادی پارٹی کے کھیمے میں چلے جاتے ہیں تو یہ آزمگرد میں بی جے پی کو کتنا بڑا جھٹکا دے سکتے ہیں آگامی دوہزار چوبیس کے چناؤں میں مشن اسٹی کے جو لکش بی جے پی لے کے چل رہی ہے اس میں کیا ڈینٹ لگے گا گردو جمالی کے ساتھ آنے سے بلکل جاہر چی بات ہے کہ آپ نے جب چناؤں دیکھا 2022 کا چناؤں لوگ سبق دیکھا تو اس میں جس طریقے سے گردو جمالی دو سو ماں پکیجئے دو لاکھ چاہر جار ووٹ پائے تھے تو ایسے مگر تین لاکھ چاہر ہجار ووٹ جو ہے وہ کہن کئی سماجوادی پارٹی کے درمیندر پائے تھے اور نیرہوا مہج سترہ ہجار ووٹوں سے جھیک پائے تھے سماجوادی پارٹی ایسے میں اگر گردو جمالی کی طاقت اور سماجوادی پارٹی کی طاقت آپس میں مل جاتی ہے تو جاہیز بادش کہن تھی بی جی پی بڑی چناؤں تھی جو ہے وہ کھڑی کر پائیں گے آجمگر میں اور یہی وجہ ہے کہ کہن کہیں یہ چاہے گردو جمالی ہو یا پھر سماجوادی پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ گردو جمالی سماجوادی پارٹی سے میں ہی رہیں اور ہو سکتا ہے کہ دوزارت چوبیس کا لوگ سبھا چناؤں جو ابھی آنے والا ہے اس میں گردو جمالی جو ہیں وہ آجمگر سے سماجوادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ گھوشت ہو جائیں دیکھیں دیوکر ویدان پریشت کی سیٹ اکھلیش آدف کہہ رہے ہیں کہ اگر گردو جمالی ان کے ساتھ آتے ہیں تو وہ ان کو دے دیں گے کیا گردو جمالی ویدان پریشت کی سیٹ دینے سے سنتوش نظر آ رہے ہیں کیا لگتا ہے موجودہ تصویر اور موجودہ سیتی کو دیکھ کر اب بلکہ دیکھیں مسکان کی گردو جمالی جو ہیں پہلے بھی کئی بار سے ویدائق رہے چکے ہیں وہ سماجوادی پارٹی سے بھی ویدائق رہے چکے ہیں تو ایسے میں گردو جمالی کو معلوم ہے کہ بسپا میں رہ کے ان کا کوئی بھی لاب نہیں ہونے والا ان کو کوئی بھی لاب نہیں ملنے والا ہے اور جاہیز بات جو ایک بار پدھ پہ آ جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا کہ پدھ پہ بنا رہے ہیں ملسی کی جو سیٹ ہوتی ہے وہ بھی ویدائقی سیٹ کہی جاتی ہے اور کہن کا ویدائق سے زیادہ پاورفول ہوتی کیونکہ وہ بسپا کی بات بات کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ بسپا کے کیانڈیڈیٹ اور یا یوں کھائے کہ ان کے جو قدعوڑ نیتا ہے وہ جس طریقے سے چھٹک رہے ہیں ایسے میں بسپا کے سامنے اب چنوٹی اور کتنی بڑھ گئی ہیں بلکل دیکھیں بسپا کے سامنے کافی بڑی چنوٹی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس میں بسپا جانے رہے ان کے ساتھ گڑھ بندن میں جانے رہے اور چارک طور پر جو انڈی گڑھ بندن بنا یعنی کہ سامنے بڑی پارٹی اور کانگریف کا جو گڑھ بندن بنا ہے اس میں بسپا جانے رہے تو ایسے میں بسپا جو ہے وہ کہن کے اکیلے اور الگ سرگ پڑ گیا اور جس جو محول کے لائے اس وقت اتا پدیش میں چنوٹی محول جو چلنا ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کا جو گڑھ بندن ہے وہ ہی کہن کہیں آپس میں لڑتا ہوا آپس میں دوسرے چنوٹے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو ایسے میں بسپا کے جو نیتہ ہے بسپا کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کہن کہیں وہ چناؤ گا لڑیں گے بھی تو دفیٹ کھا سکتے ہیں تو ایسے میں بھگزل بسپا مٹی ابھی آپ نے کلی دیکھا ہوگا کہ جو سانسد بسپا کے بسپا کے بہت بڑے پندر ہیں وہ بھی کہیں کہ سماجوہدی پارٹی کے پالے میں جا رہے ہیں تو جاہز بات ہے کہ بسپا کے لیے بڑی چنوٹی جو ہے دو جاک چوبیس کو لوگ سمجھ چناؤں میں کھڑی ہو جائے گی بلکل چھیک ہے دنیوہ دیوا کر اس خبر پر ہمارے ساتھ جنے کے لیے